بورڈ پر جیسے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں لکھا ہے بھیگ سے بہتر ہے بھوگ میں ایک نبینہ آسمی ہوں بھیگ نہیں مانگنا چاہتا مجھ سے وزن کروائے میرے اور میرے بچوں سے تعاون کریں شکریہ اسلام علیکم سر وعلیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا سحیل سحیل مجھے یہ بتائیں کہ کب سے آپ کو یہ مزہوری ہے آنکھ بائی برت بچپن سے بچپن سے ہے تو بچپن سے آپ مطلب جب آپ نے خوش سنبھالا اور کچھ کرنے کا سوچا تو کیا مشکلات آپ کو دیکھنے کو ملی پروفیشن کو چوز کرتے ہوئے جب حوش سنبھالا تو اسٹروں نے نظر کمزور تھی پھر سپیشل ویڈیکیشن سے میں نے تعلیم حاصل کی اور جب شادی ہوئی شادی کے بعد پریکٹیکل لائف میں آیا بچوں کے تو پھر مجھے یہ جوب شاپ کی تو اب یہ میں یہ بھی مشین لگائی ہوئی ہے اس لیے کہ جو سیلری ہے وہ اتنی نہیں تھی چودہ پندرہ دار پر میں اتنی فیملی کے ساتھ تو پھر میں نے پارٹم یہ اپنے ساتھ کام کرنا ہوں نہیں تو مکمل نبینہ آپ شادی کے بعد ہوئے یا شادی سے پہلے تھے نہیں نہیں میں مکمل نبینہ تو خیر بھرت ہوں بچپن سے یہ نظر کام ہے تو ابھی شادی کے بعد بھی نظر کام نہیں ہے تو پہلے بھی کام تھی تو آپ کی جو شادی ہوئی ہے جن باجی سے جن لڑکی سے انہیں بھی یہ مسئلہ یا صحیح ہے بالکل نہیں نہیں میرے بچے بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں میری وائف بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ہی ہوئی ہے اچھا یہ پھر آپ نے یہ کافی یونیک سلان لکھی ہوئے بھیگ سے بہتر بھوک ہے اسے ایکسپلین کریں گے کیا کہنا چاہے ہیں ہاں بالکل اس لئے میں نے لکھا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں تو جو اچھے نورمل اچھے خاصے اٹھے کٹھے ہنکھوں والے تندرست لوگ ہوتے ہیں تو وہ کوئی نا کی عذر ڈھونڈتے ہیں نا کمانے کا اور ہڈ آرامی کا ایک آسان سا طریقہ ہے اللہ اور نبی کا رسول کے واسطے ڈال کے بھیگ مانگنا جو ہمارے شریعت میں بڑے سختی سے منع کیا گیا ہے بلکہ لانت کہا گیا ہے اس مانگنے کو تو میں نے کہا کہ میں بھی بلائنڈ ہوں تو کئی نہ مجھے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی مانگنے کے لئے بیٹھا ہوئے تھے اس لئے میں نے اپنی محنت کے یعنی کہ میں اپنے ضمیر سے اور اپنے بچوں کی کمائی سے جو ہے میں وہ بلکل سیٹسپائر ہوں اس لئے میں نے یہ لکھا تھا کہ بھیگ سے بہتر بھوک کہ مجھ سے جو وزن کروائے گا میں اسی سی پیسے لوں گا نہ کہ میں ایسے ہی واسطے ڈالوں اور میں پیسے مانگوں خدا نہ کرے وہ وقت آئے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ کناؤں یہاں بات ہے بہت بڑی بات آپ نے کیا ہے اچھا مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ جو آپ نے پیشا چنا ہوئے وزن کرنے کا اس سے آپ کی اب خرچے پورے ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے کرونا آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے مارکیٹنگ بھی جلدی بند ہو جاتے ہیں چھے بجے بانج ہو جاتے ہیں اور جی جگہ میں بیٹھیں ہیں لبلٹی یہاں چھے پانچ چھے بجے کے بعد لوگ آنا شروع ہوتے ہیں رات گئے تک تو اب تھوڑا فرق تو پڑا ہوئا ہے وقت کی اللہ کا کرم ہے کہ یہاں بیٹھ جاتا ہوں تو جو میرے بچوں کا نصیب ہوتا ہے مجھے میرا مالک دیتا ہے اور میرے گھر کا معاملات کافی حد تک مجھے کبر ہوتے رہتے ہیں مجھے ایک اور بار بتائیے کہ آپ نے بتایا آپ کے بچے بھی ٹھیک ہے آپ کی وائپ بھی ٹھیک ہے شکر الحمدللہ تو کسی تکتہ نا کا وہ مطلب اس سے کم تری کا شکار نہیں ہوتی یا غصہ نہیں کرتی کہ آپ یوں ایسے بیٹھ کے جو ہے یہ کیسا کاروبار کر رہے ہیں نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ایک تو کاروبار کاروبار ہی ہوتا ہے کیونکہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو ویڈ کر رہا ہوں مشین کر رہا ہوں غصہ تو اس لیے ہوتی کہ اگر میں کٹورا پکڑ کے یا انچی انچی صدایں لگا کے مانگتا خدا نہ کرے تو اس لیے انہیں غصہ نہیں ہوتے وہ مجھے فخر کرتے ہیں میری اولاد میری بیوی میرا سرمایہ ہیں بلکہ یہاں تک کہہ دیئے کہ میرا غرور ہے وہ میں ان کے لیے کماتا ہوں میری بچیاں پڑتے ہیں میری پانچ بیٹھیں ہیں اور دو بیٹے ہیں تو میری وائپ بہت اچھی بات کی ہے بہت پوزیٹیو میسیج ہماری آڈینس کو آپ کی طرف سے کہا ہے اچھا مجھے بتا ہے اللہ تعالیٰ سے انسانوں سے دنیا سے خوش ہے مطمین ہے یا کوئی شکوہ ہے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہو جاتا تو بہتری ہوتی رب سے شکوہ جو کرتا ہے وہ کفر میں جاتا ہے اللہ سے شکوہ کوئی نہیں کر سکتا وہ غفور و رحیم ہے وہ جس جگہ پر جیسا رکھتا ہے وہ بہتر جانتا ہے بلکل کسی قسم کا نہیں اللہ پاک نے ہر رشتہ دیا اولاد دی وفا والی بیوی دی دعا کرنے والی ماں باپ ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہاں تھوڑی کمی تو ہوتی ہے نظر کی لیکن نہیں وہ بھی میں کبھی کہتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے چھنا ہے کوئی اللہ پاک انہوں کو ہی دکھ دیتا ہے جن کو وہ چھنتا ہے آخری سوال ہے لب میں ارشتی ہے ریج میں ریج بلکل مکس تھا کام پہلے لب دی پر اس کو ریج کیا چلے جی بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے اور بہت اچھا میسیج انہوں نے آڈینس کو دیا ہے دیکھیں ایسے لوگوں میں کچھ تھوڑی بہت اللہ کی طرف سے کمی ہوتی ہے تو پھر بھی یہ اپنی زندگی وہ خوشحالی سے گزار رہی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کے پاس اللہ کی تمام نعمتے ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ شکوے کرتے اور معیوسی دکھاتے میں نظر آتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی اگلی دفعہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ پہ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں